السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال چالے ٹھیک 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 ہے ہاں جی آج ڈے ٹو ہے ہماری سکن کو ٹرانسفارم کرنے کا ہماری سکن کے اوپر جو پیمپلز ہیں ہماری سکن کے اوپر جو بلیک ہیڈ ہیں وائٹ ہیڈ ہیں پورز ہیں پگمنٹیشن کے نشان ہیں سب اس سیون ڈیز میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس کو continue رکھے گا آپ کو ریزلٹس واضح نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور میری گارنٹی ہے آپ ایک ایک سٹیپ فالو کرتے جائ کہ آپ کو اس کا ریزلٹ ملتا جائے گا ابھی مجھے میسیج آیا آپ ہی آپ کی ریمیڈی نہیں آئی مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا کوئی تو دیکھ رہا ہے ابھی تک تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے چینل کو کوئی نہیں دیکھتا کوئی ایلینز ہی دیکھ رہے ہیں جو چلا کے دبا کے اور بند کر دیتی شکر ہے کوئی دیکھ رہا ہے میسیج آیا تو میں نے کہا چل بھئی میسیج آگیا ہے آپ تو ویڈیو بنانی چاہیے اچھا جی اب سیکنڈ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی سکن کو وائٹ کرنے کے لیے برائٹ کرنے کے لیے فلاولیس کرنے کے لیے دیکھیں آپ کی سکن سب سے زیادہ خوبصورت ہے آپ کی سکن کا ٹیکسٹر سب سے زیادہ خوبصورت ہے اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں گے نا اس پر پیمپلز نہیں ہوں گے نشان نہیں ہوں گے اس کے اوپر وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ نہیں ہوں گے تو وہ بہت اچھی لگے گی اور بہت اٹریکٹیو لگے گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈے ٹو میں آپ نے یہ لینے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹماٹر میں نے بچی کو کہا تھا درمیان سے کاٹ کے لیا وہ جناب فریز ہوئے تھے وہ اس طرح سے کاٹ کے لیا یہ کوئی بات نہیں ہوتا ہے اچھا جی یہ سٹارٹس ہے جس کو کارن فلور بھی بولتے ہیں جس کو ہم لوگ نشاستہ بھی بولتے ہیں اور جس سے ہم لوگ سوپ بھی بناتے ہیں آپ لوگوں نے یہ لے لینا ہے آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کو ڈپ کرنا ہے اس کے اندر پہلے فیس واش کر لینا ہے کل والا سٹیپ کرنا ہے کیونکہ وہ دو تین دن آپ لوگ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ نے یہ والا سٹیپ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے کرتے جانا ہے اور گھوماتے جانا ہے ٹماتر تھنڈا ہونا چاہیے فریز بے شک نہ ہو تھنڈا ہونا چاہیے اس طرح سے آپ کے جتنے بھی جہاں جہاں پر بھی پگمنٹیشن ہے نشان ہے یا وائٹ ہیڈ ہیں بلیک ہیڈ ہیں زیادہ آپ کو پتہ ہے نا نوز ایریے میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو کرتے رہنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ آپ لوگوں نے اس کا اس طرح سے مساج کرنا ہے اور اس کو آپ نے دیکھیں پانی ہوئی اس کا نکل رہا ہے ٹماتر کا کیونکہ یہ فریز تھا اس سے زیادہ ہی نکل رہا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آٹھ سے دس منٹ چھوڑے رکھنا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے پانچ منٹ اس کو دوبارہ کرنا ہے پھر چار پانچ منٹ چھوڑ دینا جس طرح سے میں بتا رہی ہوں آپ ایسے کرو گے آپ کے وائٹ ہیڈ، بلیک ہیڈ کا پروبلم تو گرنٹیڈ سولو ہو جائے گا جو آپ کی نشان پڑھ رہے ہیں سکن کے اوپر پیگمنٹیشن کی وجہ سے یا پھر آج کل دھوپ بھی آج کل بہت نکل رہی ہے بھائی یہاں تو آج بہت گرمی تھی دھوپ کی وجہ سے ٹیننگ ہو رہی ہے یا آپ چولے کے پاس جاتے ہیں سکن جلنے لگ جاتی ہے تو سارے پروبلم آپ کے ختم ہو جائیں گے اچھا ایک اور بات یہ دیکھ لیں یہ آپ جب تک میرا چیلنج کر رہے ہیں آپ لوگ نے نہ تو وائٹنگ کیپسولز جیوز کرنے ہیں اور نہ ہی اس طرح کے کسی بھی کلر میں جو کیپسولز ہیں وہ جیوز کرنے ہیں سکن کے اوپر کسی بھی ریمیڈی میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں میں نے جو ریمیڈیز بتائیں گے اس کے ساتھ آپ نے کوئی اور ریمیڈی نہیں کرنی ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے صرف یہی والی ریمیڈی کرنی ہے یہ آپ کا کلر زبردست ہو جائے گا یہ دیکھ لیں اس کا پانی پھر آپ نے اس کو لگانا ہے اس طرح سے یہ سرکولر موشن میں کرتے جانا ہے جب آپ سیکنڈ ٹائم کرو گے نا تھوڑا سا وہ ہوگا ہارڈ ہارڈ آپ کو لگے گا کیونکہ پہلے سے اس کے پر لگاوا ہوگا وہ ڈرائے ہو چکا ہوگا اس طرح کا ٹیکسٹر نکل آئے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ نے کرنا ہے اور مجھے آپ نے بتانا ہے انشاءاللہ سیون ڈیس چلیں گے سیون ڈیس کے بعد آپ خود کہو گے آپ ہی آپ نے کیا بتا دیا ہمیں اور آپ لوگ بہت دعائید ہوگے میری اب میں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کل دے تھری میں اس میں میں کیا بتاؤں گی آپ نے اس کو فالو کرتے ہیں کرنے کرنے کرتے کرتے ساعت دن گزر جائیں گے سارے آجاؤ جلدی ہوتی سے چھوٹے چھوٹے سی ریمیڈیز ہیں کرنا شروع کر دو ویڈیو اس لیے میں نے نہیں بنائی ساتوں کے ساتوں دن کی کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں نے کہا ایک ایک دن کی ڈالوں گی تو دو دو منٹ کی آپ لوگ دیکھ لوگے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں چنل نیکس ویڈیو میں اچھا میرے ام میرے آن ولوگ آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے اندار ڈیلی روٹین آتی ہے میری تینکیو اللہ حافظ